سلام علیکم ورہم دنگلہ سلام علیکم ورہم دوست آج کی ویڈیو ہے شیطان ایک خبصدرت دوست ہے اب آپ سوچیں گے وہ کیسے شیطان ہمارا خبصدرت دوست کیسے ہو سکتا ہے وہ ہماری گمراہ کرتا ہے گناہ کرنے کا مجبور کرتا ہے ہر طرح کی بادت نہیں کرنے دیتا سب بتاتی ہوں ویڈیو کین سکر ضرور دیکھئے اگر ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کر دینا چلی شروع کرتے ہیں شیطان ہمیں عبادت کرنے سے ملا کرتا ہے مگر یہ ہمارا خبصد دوست ہے وہ کیسے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب ہم فجر کے نماز کے لئے اٹھتے ہیں تو خود نماز پڑھ لیتے ہیں پھر اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو اٹھانے کے لئے آتے ہیں مگر جب ان کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو شیطان ہمارے دل پر وصف سے ڈالتا ہے کتن کتن سالم ہو تمہارے ماں باپ ان کے تکے ہوئے ہیں اور بڑے ہیں اور تم ان کو اٹھا رہے ہو ان کی دن خراب ہو جائے گی اور ہم ان کو نہیں اٹھاتے اور نین سے ان کو تنگ نہیں کرتے وہ سو جاتے ہیں مگر کیوں کیونکہ شیطان تمہیں کہتا ہے کہ اپنے عزیزوں کو سونے دو یہ شیطان اچھا کام کرتا ہے کہ ان کو تنگ نہ کرو پر شیطان اصل میں ان کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں ان کو تنگ نہیں کرتے مگر کیوں کیوں کہ جب دن کا وقت ہوتا ہے اور ہمارے بہن بھائی سو رہے ہیں تو ان کو تنگ کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے ان کو تنگ نہ کرے تو ہمیں سکون نہیں آتا اور شیطان ایک دوکہ ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اچھا کام کروا رہا ہے کیونکہ ہم انہیں نین سے نہیں اٹھاتے کیونکہ وہ نماز کا وقت ہوتا ہے ورنہ تو ہم سے شیطان ان کو اس وقت کی اٹھائے اور اس وقت بھی تنگ کروائے اس لئے کہتے ہیں نا شیطان ایک افضل دوست ہے امید کتی ہوں کہ آپ کو میری پاس سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کمینٹ اور سبسکراب کر کے بھل ایکن دو باتے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو جرس مجھے سکتے ہیں سوچے